اس ویڈیو میں آج ہم ڈیفرنٹ میمری ٹرمینالوجیز کے بارے میں پڑھیں گے میمری سے مطالق ہم مختلف ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہئے جس میں سے پہلا ورڈ ہے کہ میمری سیل میمری سیل کسے کہتے ہیں میمری سیل دراصل کسی بھی میمری کا بیسک بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے یا بیسک یونٹ ہوتا ہے جس سے وہ مکمل میمری ملکے بنی ہوتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ دراصل ایک سنگل بٹ کو سٹور کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک الیکٹریکل الیکٹرونک سرکٹ کی شکل میں ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک سنگل بٹ جو کہ ون بھی ہو سکتی ہے اور زیرو بھی ہو سکتی ہے وہ ہم اس کے اندر سٹور کرتے ہیں اب ون بٹ سٹور کیسے ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرونک سرکٹ ہے اور الیکٹرونک سرکٹ ملکے بنا ہوتا ہے مختلف کیپیسٹر سے ٹرانزیسٹر سے اور مختلف الیکٹرانک کمپننٹ سے تو یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں دماغ کمپننٹ کی پورا سرکٹ یہ دراصل ایک سوچ کے طور پر کام کرتا ہے اب سوچ کے اندر ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ دو آپشنز ہوتے ہیں سوچ جو ہے وہ یا تو ون ہوگا یا وہ زیرو ہوگا اگر سوچ کی سٹیٹ جو ہے وہ ون ہے یعنی کہ اس کے اندر وولٹیج جو ہے وہ ہائی ہے یعنی آپ نے اس کی جو لوجک ہے اس کو ون سٹ کیا ہوا ہے اور اس کا وولٹیج ہائی ہے اس کا مطلب کہ وہ ون بٹ کو رپریزنٹ کر رہا ہے اور اگر ہمارا جو سوچ ہے جو ہمارا الیکٹرانک سرکٹ ہے جو کہ ان الیکٹرانک کمپننٹ سے مل کے بنا ہے اگر آپ نے اس کی لوجک کو زیرو سٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو وولٹیج ہے وہ لو وولٹیج ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الیکٹرانک سرکٹ یہاں پہ رپریزنٹ کر رہا ہے 0 bit کو یعنی ایک وقت میں ایک bit اس memory cell میں represent کی جا سکتی ہے یعنی memory cell جو ہے ہمارا basic unit ہے جہاں پہ ہم اپنے ایک single bit کو store کرتے ہیں پھر اسی memory cell سے جو ہے وہ اگر میں یہاں پہ کچھ bits لکھ رہا ہوں اس کا مطلب کہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ساتھ 8 memory cells جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ایک ساتھ connect کر دی ہیں اب یہ 8 memory cell جو ہیں یہ تمام مل کے ایک piece of information یا کسی data کو represent کر رہے ہوتے ہیں اب یہ 8 bit جو ہیں یعنی 8 memory cells یہ آپس میں مل کے بناتے ہیں 1 byte اور 1 byte جو ہے وہ سب سے smallest unit ہوتا ہے کسی بھی computer memory میں جو کہ کسی بھی information کو represent کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اب جیسے یہاں پہ یہ جو binary میں ایک ترتیب کے ساتھ 10 کی ترتیب لکھی ہوئی ہے یہ دراصل کسی بھی character کو کسی بھی alphabet کو یا کسی بھی number کو شو کر رہا ہوگا تو اس طرح سے memory میں جو ہے ہمارا data store ہوتا ہے اور اس کے اندر سب سے اہم کردار ادا ہوتا ہے ایک single memory cell کا جو کہ ایک single bit کو store کرتا ہے تو اب memory cell کا بھی ہمیں پتہ چل گیا اب ہم جانتے ہیں next terminology ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں memory word memory word کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ bits ہیں جو کہ تمام bits یہ آپس میں مل کر ایک single memory word بناتے ہیں یہ کسی بھی memory کا ایک unit ہو سکتا ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا processor design کر رہے ہیں اس پر depend کرتا ہے کہ اس میں total number of bits کتنی ہوں گی جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑا کہ ایک byte کی اندر one byte جو ہوتا ہے اس کے اندر eight bits ہوتی ہیں لیکن memory word جو ہے اس کی fix نہیں ہوتا ہے اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس fix number of bits جو ہیں وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا بلکہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے design پہ ایک کس قسم کے architecture پہ ایک کس قسم کے hardware پہ آپ اپنے memory کو جو ہے وہ design کرنا چاہتے ہیں تو وہ number of bits کچھ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ fixed ہوتی ہے جو کہ memory word کو شو کرتی ہیں اور یہ ایک جو ایک single memory word ہے وہ دراصل ہمارے پاس ایک information کو شو کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس number of bits ہوتی ہیں ایک word کے اندر یہ دراصل کلاتی ہیں word size اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ word size ہے تو یہ memory word کا ہمارا concept ہے اب چلتے ہیں next terminology ہم use کرتے ہیں memory میں اسے وہ کیا ہوتی ہے next terminology ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں memory capacity memory capacity کہتے ہیں کسی بھی system کسی بھی system کی یہ capability کسی بھی computer system کی یہ capability یہ قابلیت کہ اس کے اندر ہم کتنی amount of memory جو ہے وہ store کروا سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہمارے پاس computer systems ہیں اس میں ہم 1 GB سے لے کر 8 GB اسی طرح 16 GB اس size کی memory ہم اپنے computer system میں install کر سکتے ہیں لیکن ہمارے computer system کی ایک خاص limitation ہوتی ہے اور یہ limitation depend کرتی ہے اس کے CPU کے structure کے اوپر یعنی اس کا CPU جو ہے وہ کتنا powerful ہے ہمارے جو آج کل جو CPUs آ رہے ہیں جیسا کہ modern جو CPUs ہیں ہمارے پاس core i3, core i5, i7 یہ وہ CPUs ہیں جن کے اندر ہمارے پاس زیادہ capability ہوتی ہے اور وہ زیادہ size کی RAM کو support کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو low size کے CPUs ہوتے ہیں جن کی capability کم ہوتی ہے وہ زیادہ RAM کو support نہیں کر سکتے تو memory capacity کہتے ہیں کہ ایک computer کے اندر maximum amount of memory کتنی آ سکتی ہے وہ اس computer کی memory capacity کہلاتی ہے next terminology ہمارے پاس ہے جیسے ہم کہتے ہیں memory address جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس picture کے اندر ایک RAM کا structure دکھایا گیا ہے اس RAM میں ہمارے پاس different locations ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جس area کو میں یہاں پہ highlight کر رہا ہوں یہ دراصل ایک location کو show کر رہا ہے اب یہ ایک single location ہے اس location کے اندر data موجود ہے اب اس کے اندر یہ جو آپ کو bits میں data نظر آ رہا ہے یہ دراصل data ہے اب جب بھی اس تک access کرنا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر memory location کو یہ جو ایک simple memory location ہے اس memory location کو ہم ایک address assign کرتے ہیں address جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی number ہوتا ہے جس کو یہاں پہ فی الحال میں اس میں decimal میں لکھ رہا ہوں لیکن یہ اس کی بھی جو form ہوتی ہے وہ binary ہوتی ہے یہ address جو ہے دراصل استعمال ہوگا اس location کو access کرنے کے لئے جب کبھی بھی آپ اس location سے data get کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے address کے through کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی memory location نظر آ رہے ہیں ہم اس کو different addresses دے سکتے ہیں اور اس address کے through specific location کو get کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارے پاس جتنی بھی ایک location اس کے اندر ایک single instructions ہیں اور یہ تمام instructions جو ہیں یہ ایسا کہ یہاں پہ show کیا گیا ہے یہ simple ایک program کو show کر رہی ہیں تو اس طرح سے یہ جو memory address ہے وہ دراصل استعمال ہوتا ہے memory کو جب بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو memory address کا word بار بار اس کا ہم استعمال کرتے ہیں تو آج کیسے فیڈیو میں ہم نے different terminologies کے بارے میں پڑا ہے کہ کوئی بھی memory ہو اس کے اندر ہم ان words کا ان terminologies کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ان terminologies کے بارے میں پتا ہونا چاہیے موسیقی